بسم الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ ان پلانٹس کے بارے میں شیئر کروں گی جو کہ بہت زیادہ ہارڈی پلانٹس ہیں ان کو آپ ایک دفعہ اپنے گارڈن میں ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے گارڈن میں بڑھیں گے مڑھیں گے نہیں جلدی تو سب سے پہلے نمبر پہ سنگونیم پلانٹ سنگونیم پلانٹ کو آپ ایک دفعہ اپنے گھر لے کر آئیں گے نرسری سے تو اس کے بعد یہ جلدی مڑے گا نہیں اور اس کے آپ پروپگیشن کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے پاس گروہ کر سکتے ہیں آپ ایک پلانٹ سے ہزاروں پلانٹ اس کے بنا سکتے ہیں تو سنگونیم پلانٹ آپ اپنے پاس ضرور گروہ کریں بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ نیکسٹ ہے منی پلانٹ منی پلانٹ کو بھی آپ ایک دفعہ نرسری سے لے کر آئیں گے تو یہ جلدی مڑے گی نہیں اور اگر آپ اس کی پروپگیشن کریں گے تو آپ منی پلانٹ کی بہت زیادہ پورٹس ریڈی کر سکتے ہیں تو منی پلانٹ کی کوئی بھی ورائٹی آپ اس کو اپنے پاس ضرور گروہ کریں بہت زیادہ ہارڈی پلانٹ ہے انڈور گروہ کرنے کے لئے بیسٹ پلانٹ ہے کوئی زیادہ اس کی کیر نہیں کرنی پڑتی تھوڑی بہت ہی اس کی کیر ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سنیک پلانٹ سینسی ویڈیا پلانٹ اس کا ریال نم ہے تو سنیک پلانٹ بہت زیادہ جو ہے ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے اس کے ساتھ پپس آتے ہیں یہ پھیلتا ہی جاتا ہے آپ اس کی کوئی بھی ورائٹی اپنے پاس گروہ کریں گے تو وہ آپ کے پاس بڑھتی ہی جائے گی یہ پلانٹ بھی جلدی نہیں مرتا اگر اس پلانٹ کو آپ اپنے گارڈن میں مارنا چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ پانی دیتے رہیں اگر آپ اس کو پانی کم دیں گے یہ اس کو اگر آپ مہینے میں تین دفعہ پانی بھی دیں گے تو یہ آرام سے گروہ ہوگا نیکسٹ ہم آپ پاس ونڈرنگ جو ونڈرنگ جو کو بھی اب اگر آپ زیادہ پانی نہیں دیں گے تو یہ آپ کے پاس پھیلتی ہی جائے گی بینہ کسی فرٹیلائزر کے بینہ کسی اچھے سوئل مکس کے سیمپل گارڈن سوئل میں یہ ونڈرنگ جو بہت آرام سے گروہ ہو جاتی ہے ہنڈرنگ پورٹ کے لیے بیسٹ پلانٹ ہے تو اس کو اب اپنے پاس آرام سے کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور آپ اس کا ایک پلانٹ لاکھ کے اس سے ہزاروں پلانٹ ریڈی کر سکتے ہیں ایک سال کے اندر اندر اس کے آپ بہت زیادہ پورٹس ریڈی کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے پاس ضرور گروہ کریں بہت زیادہ کلورفل پلانٹ ہے نیکسٹ ہے ایلوویڈا ایلوویڈا کو بھی آپ ایک دفعہ اپنے پاس لے کر ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ پاپس آتے ہیں جن سے ہم ان کو الادہ کر کے نیو پلانٹ ریڈی کر سکتے ہیں تو ایلوویڈا بھی گارڈن میں بڑھتا ہی جاتا ہے نیکسٹ ہے سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ جو ہے بہت زیادہ خوبصورت پلانٹ ہے ویریگیٹڈ پلانٹ ہیں یہ سپائیڈر پلانٹ کے اور سپائیڈر پلانٹ کے ساتھ ساتھ ایک تار نکلتی ہے اس کے اوپر اس کے رنرز آتے ہیں جن سے نیو پلانٹ ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کا بھی اگر آپ ایک پلانٹ لے کر آئیں گے نرسری سے تو اس کے بعد آپ کے پاس اس کے دھیروں پلانٹ ریڈی ہو جائیں گے نیکسٹ ہے بی بی سن بروز یہ سکلنٹ پلانٹ ہے خوبصورت سے اس کے اوپر فلاورز آتے ہیں تو اس کو آپ کٹنگ سے بھی آرام سے گروہ کر سکتے ہیں نرسری سے ایک دفعہ اس کا پلانٹ لیں اور کٹنگ سے آرام سے گروہ کرنے نیکسٹ ہے ہمیں پاس یہ لالسا کا تو یہ بہت زیادہ ہارڈی پلانٹ ہے چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی گروہ ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے پاس ضرور گروہ کرنے اور یہ بھی گارڈن میں جلدی ختم نہیں ہوتا نیکسٹ ہے ہمیں پاس دیولز بیگ بوند دیولز بیگ بوند بہت زیادہ ہارڈی پلانٹ ہے لیکن یہ ٹوکسک پلانٹ ہے اور ویسے یہ خوبصورت بہت زیادہ لگتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس پرپل ہارڈ پرپل ہارڈ بھی بہت زیادہ ہارڈی پلانٹ ہے سری ہوئی دھوب جو ہوتی ہے گرمی کے اس میں بھی پرپل ہارڈ جو ہے بلکل صحیح رہتی ہے سکلنٹ پلانٹ ہے یہ بھی اور آرام سے گروہ ہو جاتی ہے پرپل ہارڈ اس کو اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں اس کا پرپل کلر بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے باقی آج کی ویڈیو یہیں تک تھے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریے گا اگر اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر بھی لازمی کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریے گا ملیں گے انشاءاللہ کا لبی کے لئے دیجئے اجازت اب تک اللہ حافظ